لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمن میں یہ آخری درس ہے اس مخصصر درس میں ہم حضرت علی کرم اللہ و حواجہ کے ازواج یعنی کہ آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد کا ذکر کریں گے سب سے پہلے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی فرمائیں اور ان کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ سے امام حسن امام حسین اور ایک لڑکا جس کا نام محسن بتایا جاتا ہے جو کہ کم عمری میں انتقال کر گئے یہ پیدا ہوئے پھر دو صاحب زادیوں کا ذکر ملتا ہے جس میں ایک زینب القبرہ ہے اور ایک ام قلصوم تو یہ پانچ اولادیں آپ کے پاس بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئیں محسن کا ذکر زیادہ تر اس لئے نہیں ملتا کیونکہ وہ کم عمری میں انتقال کر گئے تھے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ام البنین بنت حزام سے شادی فرمائی ام البنین ابو امحل بن خالد بن ربیع بن الوحید بن قعب بن عامر بن کلاب کی والدہ تھی اور ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں عباس بن علی جعفر بن علی عبداللہ بن علی اور عثمان بن علی پیدا ہوئے عباس کے علاوہ باقی تینوں نڑکے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربرا میں شہید ہوئے ایک شادی آپ نے لیلہ بنت مسعود بن خالد بن مالک بن ربعی ابن سلمہ بن جندل بن نحشل بن دارم بن مالک بن حنزلہ بن مالک بن زید منات ابن تمیم سے کی تو میں نے آپ کو پورا شجرہ الہ سبز دے رہا ہو ان خواتین کا جن سے حضرت علی کرم اللہ وجو نے شادی فرمائی اچھا اس سے حضرت علی کرم اللہ وجو کے ہاں عبید اللہ بن علی پیدا ہوئے اور ابو بکر بن علی پیدا ہوئے حشام بن محمد کا قول ہے کہ دونوں رڑکے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طف میں مارے گئے محمد بن عمر کا کہنا ہے کہ عبید اللہ بن علی کو مختار ابن ابی عبید نے مزار میں قتل کیا تھا اور محمد بن عمر یہ بھی کہتا ہے کہ عبید اللہ اور ابو بکر سے علی کے کوئی اولاد باقی نہیں رہی یعنی کہ ان دونوں سے آگے حضرت علی کرم اللہ وجو کی کوئی نصر نہ ہوئی ایک شادی اسما بنت عمیس سے فرمائی بقول حشام بن محمد ان سے یحییٰ بن علی اور محمد الازغر بن علی پیدا ہوئے لیکن ان دونوں کے کوئی اولاد آگے نہ ہوئی اسی طرح حارس نے ابن سعید کے ذریعے واقضی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں اسماحی سے یحییٰ بن علی اور عون بن علی بھی پیدا ہوئے اور محمد الازغر بعض مورخین کے نزدیک ایک ام ولد سے پیدا ہوئے تھے یعنی واقضی کا قول ہے اور واقضی کہتے ہیں کہ محمد الازغر حضرت حسین کے ساتھ قتل کیے گئے ایک زوجہ آپ کی سہبابی تھی جن کی کنیت ام حبیب تھی یہ ام حبیب ربیعہ ابن بجیر ابن العبد بن علقمہ بن الحارث بن عطبہ ابن سعد بن زہیر بن جشم بن دکر بن حبیب بن عمر بن غنم ابن تغلب ابن وائل کی لڑکی تھی حضرت علی کررم اللہ وجہوں کی باندی تھی یعنی کہ ام ولد تھی یہ ان قیدیوں میں سے تھی کہ جب حضرت خالد بن ولید نے عین و تمر پر حملہ کیا اور بنو تغلب کو شکست دے کر انہیں قیدی بنایا تو ان خاتون سے عمر بن علی اور رقیہ بن علی پیدا ہوئے ان عمر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ایٹی فائف سال ہوئی جس کو پچاسی کہتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آدھی میراس انہوں نے حاصل کی منبع میں ان کا انتقال ہوا اسی طرح حضرت علی کررم اللہ وجہوں کی ایک زوجہ امامہ بنت عب العاص بن الربیع بن عبد العزہ بن عبد الشمس بن عبد المناف تھی ان کی والدہ حضرت زینب تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی تھی ان سے آپ کی ہاں محمد الاوسط فائدہ ہوئے اسی طرح حضرت علی کررم اللہ وجہوں کی ایک زوجہ کا نام خولہ بنت جعفر ابن قیس ابن سلمہ بن عبید ابن ثعلبہ ابن بربوع ابن ثعلبہ ابن الدول بن حنفی حنیفہ بن الجین بن سعب بن علی بن بقر بن وائلت ان سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محمد الاکبر بن علی پیدا ہوئے جنہیں محمد بن الحنفیہ کہا جاتا ہے انہوں نے طائف انتقال کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پر آئی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اور زوجہ محترمہ کا نام ام سعید ابن تعربہ ابن مسعود ابن معتب ابن مالک الثقفی آیا ان سے ام الحسن اور ملت الكبرہ پیدا ہوئے آپ کے اور بھی لڑکیاں مختلف ماں سے پیدا ہوئیں جن کی ماں کے نام تو مجھے تحقیق میں نہیں ملے لیکن ان بچیوں کے نام جو ہے وہ ملے ان پیچیوں کے نام ملے ان میں ایک ام حانی بنت علی ہے ایک میمونہ زینب السغرہ بنت علی ہے ایک رملہ السغرہ بنت علی ہے ایک ام کلثوم السغرہ بنت علی ہے ایک فاطمہ بنت علی ہے ایک امامہ بنت علی ہے ایک خدیجہ بنت علی ہے ام القرم بنت علی ام سلمہ بنت علی ام جعفر بنت علی جمانہ بنت علی اور نفیسہ یہ لڑکیاں بنت علی یہ لڑکیاں مختلف ماں سے پیدا ہوئے اچھا اسی طرح ایک اور زوجہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے محیات ان کا نام تھا وہ بنت امراء القیس بن عدی بن عوص بن جابر بن قعب بن علیم تھی یہ بنی کلب سے تعلق رکھتی تھی ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کوئی ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی مر گئی واقعی کہتے ہیں کہ وہ بچی تھی جو مسجد جائے کرتی تھی لوگ اسے ایسی مذاق میں پوچھتے تھے کہ تیرے مامو کون ہے تو وہ جواب دیتی تھی کہ میرے مامو وہ ہیں یعنی کہ کلب اب عربی زبان میں کلب تو کتے کو کہتے ہیں تو لوگ ایسی وہ چھوڑی بچی تھی اس کو ایسی تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ بھئی تیرے مامو کون ہے اس کے مامو کا نام کلب تھا کیونکہ اس بچی کی ماں بنی کلب سے تھی اور کلب اب بھی زبان میں کتے کو کہتے تھے تو اس لیے وہ چھڑتے تھے تنگ کرتے تھے چھوڑی بچی تھی تو بعض علماء نے یہ بھی نقل کیا ہے تو عرب کے خاندان ہوتے تھے ان کے نام تھے بارال حضرت علی کرم اللہ وجو کی پشت سے چودہ لڑکے اور سترہ لڑکیاں پیدا حارس نے ابن سعد کے ذریعے واقعی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پانچ لڑکوں سے اولاد چلی ایک تو امام حسن ہے ایک امام حسین ہے ایک محمد بن الحنفیہ ہے اسی طرح عباس ہے عباس ابن علی اور اسی طرح عمر ابن علی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجو کے جو بیٹوں کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجو کو اگر پچھلے خلافہ سے اتنا بغض ہوتا تو کیا اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھتے حضرت علی کرم اللہ وجو نے جب ام البنین بنت حزام سے شادی فرمائی اور آپ کے ہاں عباس اور جعفر عبداللہ اور عثمان یہ آپ کے لڑکوں کے نام ہیں اسی طرح جب انہوں نے ایک باندی سے جب شادی فرمائی جو بنو وائل کی خاتون تھی تو اس سے جو ان کو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے عمر رکھا اسی طرح جب انہوں نے لیلہ بنت مسعود سے شادی کی اور ان سے جو دو لڑکیں پیدا ہوئے تو ایک کا نام عبیداللہ رکھا اور ایک کا نام ابو بکر رکھا تو معاذ اللہ معاذ اللہ اگر ان لوگوں میں آپس میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے تو کیا کوئی اپنے بچوں کا نام اپنے دشمنوں کے نام پر رکھتا ہے معاذ اللہ یہ سوچنے کی بات ہے تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے آپس کے معاملات وہ نہیں تھے جو باز لوگ بیان کرتے ہیں بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا آخری درس ہے اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں